اسلام علیکم دوستو میرا نام عرفات میر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزا الیکٹرک تو امید آپ خیریہ سی ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں سولر پینل کی کائنز کے بارے میں اے ٹو زیرن کی انفرمیشن ان کی ایفیشنسی اور ان کے ریٹس کے بارے میں تو اوورال جو سیریز ایز کی سولر کی جتنی بھی آتی ہیں اور اس میں کون کون سے آپ کو تو سولر پلیٹ جو آج دوزار چوبیس ہے اس میں کون سے آپ کو سولر پینل استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو میں آج اس میں پروپر ڈیٹیل کے ساتھ اے ٹو زیرن بتاؤں گا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو سکپ مت کیجئے دوستو سب سے پہلے میں پینل جو انسا پولیس لائن پینل کی بارے میں بات کروں گا جو بیسک پینل ہے جو سٹرٹنگ میں پینل استعمال ہوا اس کے مطلقے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اس کی ایفیشنسی ہے وہ تقریباً ستاران سے انیس پرسنٹ تک اس کی ایفیشنسی تھی اگر آپ اس کو کمپیر کرو گے جو آج کی جو نیو ٹیکنالوجی ہے اپنا ٹوپ کون این ٹائپ کے ساتھ تو تقریباً اس کی ایفیشنسی بائی سے تیس پرسنٹ ہے یعنی کہ تقریباً چھے یا پانچ پرسنٹ کے قریب جو انسا سولر کی ایفیشنسی میں فرق آیا جب سے یہ سولر سٹارٹ ہوا تو پولی جو انسا پورکس لائن جو پینل ہے وہ آپ تین سو تیس وارٹ کے اندر آویلیبل ہے وہ لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک ایوی کا پینل لگاتے ہیں تو تقریباً آپ کو تین پینل بھی لگائیں گے تو پھر بھی نو سو نبے وارٹ بنتا ہے تو اس کا جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک تو یہ سٹرکچر بیز ہے یعنی کہ اگر آپ زائی سی باتہ ون کیوی لگا رہے ہیں تو آپ کو دو اینگل لگانے پریں گے اس کے ساتھ دو اس کا جو سٹرکچر ہے وہ زیادہ کرنا پڑے گا وائٹ زیادہ لگیں گی جہاں پر آپ لگا رہے ہیں وہاں پہ یہ جگہ بھی زیادہ گیرے گا تو سٹرکچر وائز اس کی کوز زیادہ ہے اگر میں اس کو ویدر وائز دیکھتا ہوں تو ویدر وائز بھی یہ پروپر اگر برسات آتی ہے یا اگر بدل آجاتا ہے تو تقریباً اس کی ایفیشنسی بھی بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہے دس سے بارہ پرسنٹ کے قریب تو اس لیے جو پولیس کلائن میں آپ کو پینل بتا رہا ہوں یہ جو بیسک پینل تھا زیادہ سی بات ہے ٹکنالوجی کے پر ٹکنالوجی آتی رہتی ہے اس طرح نیو ٹکنالوجی پروپسکائٹ جو پینل ہے اس طرح ٹوپ کون پینل ہے زیادہ سی بات ہے یہ پہلے نہیں تھی اب جو انسی ہے نیو ٹکنالوجی سورر میں آتی جا رہی ہیں تو پولیس کلائن پینل کے بارے میں آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ یہ جو انسی ٹکنالوجی ہے یہ بیسک ٹکنالوجی تھی اور اگر آپ ون کے وی کا لگاتے ہیں تو آپ کو میں نے بتا دیا ہے اور اگر اس کے آپ جنریشن کی بات کریں تو یہ بات کریں یونٹس کی جنریٹ کی تو تقریباً یہ چار یونٹس تک آپ کو جنریٹ کر کے دیتا ہے اگر آپ کا جو سورج ہے وہ پیک لیول کے اوپر ہے دوستو اگلا پینل جو انسا ہے وہ ہے مونو پرک اور مونو پرک پینل کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں یہ اگلی ٹکنالوجی کے بارے میں ہیں تو مونو پرک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو وارٹ ہے وہ تقریباً یہ سٹارٹ ہوتا ہے چار سو وارٹ سے اس کی جو پیٹ ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر اگر آپ اے کے بھی کا لگاتے ہیں تو تقریباً آپ کو پھر بھی دو پلٹ لگائیں گے تو آٹ سو وارٹ بنتا ہے اور اگر آپ اس کے ساتھ ایک اور پلٹ کو ایڈ کریں گے تو تب جا کے یہ آپ کا باران سو وارٹ تک بنتا ہے تو یہ بھی میرے خیال سے جونسہ یہ سٹرکچر بیس پر کام کرتا ہے تو آپ کو سٹرکچر جونسہ اس میں زیادہ لگانا پڑے گا لیکن اپنا اس کا جو سیل ہے وہ ذرا اچھا ہوتا ہے اگر آپ اس کو کمپیر کرتے ہیں پولی کے ساتھ اور اگر اس کا ویدر کنڈیشن میں بھی دیکھیں تو یہ پولی کے ساتھ جونسہ کمپیر کر رہا ہوں اس ٹائم تو تقریباً یہ اچھا ورک کرتا ہے اور اس کے اگر آپ پینل لگاتے ہیں تو اگر آپ دو کیوی کا لگا رہے ہیں تو تقریباً آپ کو پانچ پلیٹر لگانے پریں گی تب جا کے یہ اپنا کام کرے گا یہ اپنا جونسہ اگر جنریٹ کی بات کروں تو یہ تقریباً فور پوائنٹ تھری زیرو کی جنریٹ کرتا ہے تو دوستو اگرا پینل ہے ہاف کر پینل تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں آپ کو ایک اڈوانڈی چھوٹا ہے کہ اس میں آپ کو بڑا پینل مل جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ بڑا سٹرکچر لگا رہے ہیں تقریباً پانچ کیوی دس کیوی کا تو یہ جو پینل ہے یہ آپ کا جو سٹرکچر ہے اس کو کم سے کم کر دیتا ہے یعنی کہ بڑے پلیٹے ہوتی ہیں تو آپ اس کو یعنی کہ اگر ایک کیوی لگا رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ دو پلیٹے لگا لیں گے جہاں پر آپ پولی کی چار لگا رہے تھے جہاں پر آپ مولو پر کیوی تین لگا رہے تھے تو یہ تقریباً آپ دو پر ہی اپنا کام کر لیتے ہیں ایک سٹرینڈ کے اوپر لگ جاتا ہے سٹرکچر اس کی کم ہے اور اس کو اگر کمپیر کریں دوسرے پینل سے تو یہ ہاف کٹ پینل ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات جو دوسرے اوپر والے پینل تھے وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ جب سورج کی روشنی کسی بھی سیل پر کم یہ زیادہ ہوتی تھی تو وہ پوری پلیٹ کے اوپر جو انسا اس کا امپیکٹ پڑتا تھا ہاف کٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو انسا جوائنٹس کیا ہوتا ہے اپنا بیچ میں تو اگر آپ کے آدھے سیل پر بھی روشنی دوسرے پر پاری ہے تو اس میں اتنا آپ کو امپیکٹ پڑنے کے چانس کم ہوتے ہیں اس پلیٹ کے اوپر جو ہاف کٹ جو سولر پینل ہے تو اس کے بعد دوستو اس کا اگر میں بات کروں تو یہ بھی تقریباً اگر ریٹس کی بھی ساتھ ساتھ بات کرتا جاؤں تو تقریباً چھوٹی پلیٹوں میں وہ آتے ہیں پینل جو پولی اور مونو پرک میں ہم نے آپ کو بتایا ہے وہ تقریباً بہت کم ہے کہ اس کو آپ کو بری پلیٹوں میں مل جائے لیکن جو سا اپنا اس کے پر وارٹ ہے تقریباً پنتالیس یا چورتالیس پر پر وارٹ ملتا ہے وہ پینل تو دوستو ابھی ہاف کٹ کے بارے میں میں بات کر رہا تھا تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو پینل کی ایف ہوتا ہے پر یونٹ جنریٹ یہ تقریباً فائی پوائنٹ فائی زیرو پر یونٹ کی اس کی جنریٹشن ہے تو یہ بڑے پروجیکٹوں میں کام کرتا ہے اس کے لئے ایزی ہے آپ اس میں پانچ دس کیوئی ہے پندنہ کیوئی ہے جہاں تک بھی لگا سکتے ہیں تو دوستو تو اگر میں پینل کی بات کر رہا ہوں تو وہ ہے پروسکائٹ پینل جو کہ ابھی تک میرا حیال پاکستان میں نہیں ہے ہوا لیکن یہ فورنر کنٹریز میں یہ پینل چل رہا ہے اور یہ پینل کس طرح بنتا ہے یہ سمجھ لیں کہ پریس پرنٹ کے اوپر ہی یہ پینل بنتا ہے اور اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نیو ٹکلولوجی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ شہد آنے والے وقتوں میں یہ زیادہ کارامت ثابت ہو سکتی ہے اور اس کی جو کوسٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ کام ہے لیکن اگر اس کی میں لائف کی بات کروں لائف اس کی کام ہے لائف اس کی تقریباً اگر کسی پینل کی پچیس سے ستائیس پرسنٹ اس کی اگر لائف ہے پینل کی تو اس کی تقریباً سمجھ لیں کہ ساتھ سے دس سال جونسا اس کی لائف ہے تو لائف میں بہت زیادہ فرق ہے ایفیشنس اس کی اچھی ہے فیچر پینل کو میں اس کو دیکھتا ہوں کیونکہ یہ پریس کے اوپر ہوتا ہے تو آپ اس کو کئی بھی لگا سکتے ہیں بلکل آسانی کے ساتھ یہ پرنٹ ہوتا ہے یہ پرنٹک پریس یہ سولر ہوتا ہے اور اس کی کوسٹ بھی زیادہ کام ہے تو یہ تھوڑا سا پینل کے بارے میں میں نے آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دی اچھا اس کے بعد دوستو بائی افیشل پینل کے بارے میں بتاتا ہے چلوں کہ اس کا کیا بینیفٹس ہے بائی افیشل پینل کا بینیفٹس یہ ہے کہ یہ گلاس ہوتا ہے اس کا فرنٹ اور جو انٹرنل انٹر ہوتا ہے وہ تقریباً جو آپ کا جب سولر کی روشنی پڑتی ہے تو اگر وہ بیک سائر سے بھی اس کو پڑے گی تو تب بھی وہ کام کرتا ہے تو اس کا ایک بائی افیشل پینل کا یہ آپ کو ایک فیضہ دے رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کو ایک اور پینل کا بتاتا چلتا ہوں کہ وہ ہے فلیکسیبیلٹی پینل کے بارے میں فلیکسیبیلٹی پینل بھی ایک سمجھنے کے مونو پرک میں آجے گا یہاں پولی میں آجے گا فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے آپ یہ زیادہ تب لگتا ہے آؤٹڈور کے اوپر جہاں پہر آپ کو الیکٹرسٹی کی جو مین جگہ نہیں ملتی اگر آپ کا آؤٹڈور آپ کو اوپر نہیں ملتی تو آپ آؤٹڈور کے ساتھ آپ دیکھیں گے بعض اوقات لوگوں نے اپنے آؤٹڈور کے اوپر اس طرح لگائے ہوتے ہیں ایک اینگل کے طور پہ تو یہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں تو اس طرح یہ فلیکسیبیلٹی جو پینل ہے یہ آپ لگا سکتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ کم کمپنیز ہیں وہ جو یہ بناتی ہیں اس کے بعد جو لیٹس ٹکنولوجی سٹیم چل رہی ہے وہ چل رہی ہے ٹوپ کون اور وہ ہے اینڈ ٹائپ لیکن اگر آپ دوزار چوبیس میں ہیں تو میں آپ سے یہ ہی رکمنٹ کروں گا کہ آپ اینڈ ٹائپ ٹوپ کون لگائیں یہ سولر پینل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ابھی کی ریسرچ کے مطابق بتا رہا ہوں آپ یہ پینل جو انسا ہے اس کی جو لائف ہے یہ بھی زیادہ ہے لیکن میں اس کے پر ایک ویڈیو بناؤں گا اپنا اس کا جو اینڈ ٹائپ اور پی ٹائپ جو آج کل چلتا ہے اس کی پروپر ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بناؤں گا کہ ان میں فرق کیا ہے تو دوستو اینڈ ٹائپ اس ٹائپ ایک نئیو ٹکنولوجی ہے آپ اس کو استعمال کریں یہ تقریباً آپ کو ذرا تھوڑی سی چار پانچ روپے مہنگی مل جاتی زیادہ باس ہے نئیو ٹکنولوجی ہے اور ایفیشنس کی اچھی ہے کار آمد ہے ویڈر کنڈیشن میں اچھا کام کرتی ہے جو اوپر میں نے آپ کو سولر سے بتائے ہیں اس سے اگر اس کو میں کمپیر کروں تو یہ جو انسا اینڈ ٹائپ کا سولر پینل ہے یہ زیادہ کار آمد ہے تو تقریباً اس ٹائم ففٹی فائی فٹی فور اور اس طرح لوں گی جن کو جو انسا کمپیرزن میں میں دیکھتا ہوں وہ ریڈ چلتا کبھی ففٹی ٹو ہے کہیں سیٹیز میں ففٹی بھی ہے تو یہ اپنا ڈیفرنس ان کا آتا رہتا ہے ریٹوں پہ لیکن میں نے آپ کو تھوڑا سا جو آئیڈیا دینا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ جو انسا اینڈ ٹائپ ہے یہ تقریباً سیکس ٹو سیون جنریٹ کرتا ہے سنی ڈیز کے اندر جونٹ کو تو امید آپ کو میری ویڈیوز پسند آئے گی اپنا بھی کمنٹس کیا کریں اپنے بھی رائے دیا کریں کمنٹس سیکسن کے نیچے تاکہ اور بھی جو لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ان کا بھی فائدہ ہو